بسم اللہ الرحمن الرحیم امام کی زندگی کے تین انداز یا اپنے گھروں میں اپنے گھر میں علاموں اور کنیزوں کی صورت میں لوگوں کو خرید کر انہیں قرآن کی تفسیر پڑھا اور سکھا کر نبی کی حدیثوں کا حافظ بنا کر بہنے بہنے پر آزاد کر کے ایک مکمل مبلغ روانہ کر دیتے تھے حدیث پر پابندی تھی سن لیجے ذرا دو چار منٹ امام کی صیرت کے یہ تین پہلو امام کی زندگی میں امام کا جو دور ہے اس دور میں حدیث پر پابندی تھی عمر بن عبدالعزیز بڑے بڑا نام ہے مسلمانوں کی تاریخ میں میں اسلام کی تاریخ میں ان کے زمانے تک حدیث بیان کرنے پر کوڑے لگتے تھے آج حدیث کے نام پر تنظیمیں بنانا آسان ہے مگر کوئی دیکھے کہ حدیث پر پابندی کس نے لگائی تھی اور پانچ سو حدیثیں جلائی کس نے تھی میں اس بحث میں نہیں چاہوں گا صرف تاریخ کا ایک صفحہ پر لٹ کر جا رہا ہوں نبی کی پانچ سو حدیثیں جلائی گئیں اور یہ کہہ کر جلائی گئیں کہ ان حدیثوں سے فساد ہوگا ہمیں صرف قرآن کافی ہے ہمیں قرآن کافی ہے تقریباً اسی سال تک حدیث بیان کرنے والے کو کوڑا مارا جاتا تھا امام نسائی چھوٹا نام نہیں ہے ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ ایک آلے میں دین تھے اور ہمارے بھائیوں کے ہاں تو وہ چھے بڑے اماموں میں سے ایک امام ہیں جی امام بخاری امام نسائی امام لکھتے ہیں ہمارے بھائیوں نے انہیں اتنے کوڑے مارے گئے حدیث بیان کرنے پر کہ وہ چند دن زخموں کی تاب نال آکے رہلت کر گئے حدیث پر پابندی تھی کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا تھا کوئی حدیث کسی مجمع میں جا کر نبی کے قول کو نقل نہیں کر سکتا تھا قرآن کافی ہے یہ ایک تحریک شلی تھی اور اس تحریک کے پیچھے حکومت کی مشین ڈی کار فرما تھی اب حدیث پیغمبر حدیث پیغمبر جہاں ہے وہاں معارف مفاہیم اور علوم کا سمندر ہے سمندر کو رکا جا رہا ہے معارف مفاہیم اور علم کا سمندر ہے جس کے اوپر بند بندھا گیا ہے کہ اگر کوئی حدیث بیان کرے گا تو اس کی یہ سزا ہے امام اسے نہیں کہتے جو حالات سے متاثر ہو جائے امام اسے کہتے جو حالات کو متاثر کرے میں ممبر کی زبان کا جملہ کہہ رہا ہوں میں اور آپ جسے امام مانتے ہیں وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتا ہے مڑ کر دیکھتا ہے سلوات پڑھے دارا محمد وعالبہ علی جیسا بساتے دہر پا گوھر نہیں دیکھا کئی صدیان ہوئی پر ایسا قداور نہیں دیکھا وہ واحی شخص ہے جس نے کہ اپنی عمر بھر ظاہر زمانہ موڑ کر دیکھا کبھی مڑ کر نہیں دیکھتا واہ واہ سلوات پڑھیں گے درہا محمد وعالبہ واہ بھئی واہ آباد آباد نقصہ جزاک اللہ میں نے پہلے یہ اقرار کر لیا تھا مضبوط نازم ہے اور یہی نازم کا انداز ہوتا ہے حدیث پر پابندی اب حدیث میں جملہ تقرار کر رہا ہوں حدیث ایک معرفت کا سمندر نبی کے جو اقوال ہے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ معرفت کا سمندر ہے وہ علم کا ایک سمندر ہے اسے روک دیا گیا ہم جنہیں امام مانتے ہیں وہ کسی کے پابند نہیں ہے وہ مشیط کے پابند ہیں کیا کریں میرے معصوم امام کپڑے اپنے خود تہہ کرتے تھے خود اپنے کپڑوں کو تبدیل کرتے تھے خود اپنے کپڑوں کو پانی سے نکالتے تھے اپنا کھانا خود بناتے تھے اپنا بستر خود سیدھا کرتے تھے اپنا بستر خود لپیڑتے تھے اور اسی کنیزیں تھی اور سو سے زیادہ غلام تھے دکت فرمائیں امام کے سو سے زیادہ غلام تھے امام سجاد کی اسی کنیزیں تھی جو اپنا بستر خود تیہ کرتا تھا اپنا بستر خود سیدھا کرتے تھے پانی مانگنے کے لیے صرف اپنی کنیز کو یا اپنے غلام کو آواز دیتے تھے اس لیے کہ حکم ہے کہ پانی کے لیے آپ اپنے والدین کو بھی کہہ سکتے ہیں جی اتنا عجر ہے پانی پلانے کا کہ آپ والدین کو کہیے تاکہ یہ عجر اور یہ سواب والدین کو بھی ملے واحد کام ہے جو باب آپ کو کہا جا سکتا ہے جی جس کی اتنی کنیزیں جس کے اتنے غلام کام وہ اپنا خود کرتے تھے یہ غلام رکھے کیوں تھے یہ کنیزیں رکھی کیوں تھی مقصد یہی تھا کہ غلام اور کنیز خریدتے تھے انہیں نبی کی حدیثوں کا حافظ بناتے تھے اور پھر ایک پانی پلا دینے پر آزاد کر دیتے تھے اور سلوات پڑھ لے درہا محمد وعال اب یہ کنیز آزاد ہو کر نہیں جا رہی ہوتی تھی یہ غلام آزاد ہو کر نہیں جا رہا ہوتا تھا بلکہ یہ مبلغ دین بن کے جا رہا ہوتا تھا یہ نبی کی حدیثوں کا محافظ بن کے جا رہا ہوتا تھا ایک کام میرے مولا کا مدرسہ علمی کی تشکیل یہ علمی مدرسہ تھا کنیز اور غلاموں کی صورت میں دوسرا جو آپ کی صیرت کا بڑا غالب پہلو ہے وہ یہی جو میں بھی بات کر رہا تھا جو میرا مقدمہ گزرہ پورا وہ ہے عدیعہ کے ذریعے دعاوں کے ذریعے سے امام نے اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں رکھا ہے معرفتِ الہی کا سامان اللہ کی معرفت کا سامان اور تیسرا مشغلہ امام کا ذکر کر بلا مسلسل مجالس مسلسل فرش آزا کوئی دن نہیں ہوتا تھا جب امام کے گھر میں مجلس نہ ہوتی ہو سن اکسٹھ ہجری سے پچانوے ہجری تک جوڑی ہے کتنے سال ہوئے پیتس سال پیتس سال میرے مولا نے گریہ کیا ہے آنکھوں سے پانی ختم ہو گیا تھا مولا کی آنکھوں سے خون بہتا تھا جب کبھی پانی آتا تھا پانی کو دیکھ کر امام سجاد روتے تھے کسی نے پوچھا مولا پانی کو دیکھ کر کیوں گریہ فرماتے ہیں فرمایا مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے جب میرے بابا علی اصغر کے لئے پانی مانگ رہے تھے سب سے زیادہ امام سجاد کو اپنے بابا حسین کے پیاس کی تکلیف تھی جب کسی نے پوچھا مولا آپ کو کچھ منظر کیا منظر یاد ہے فرماتے ہیں میں اس منظر کو نہیں بھولاتا کہ جب میرے بابا سوکھے ہوتوں کے ساتھ مارا گیا حجر حکمالاللہ حجر حکمالاللہ تھکیں گے نہیں اگر رونا رہا ہو تو آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں مجلس میں جب بیٹھے ہیں تو پرسہ دینے حق ہے اس مجلس کا حصہ ہے اور اہم ترین حصہ ہے میں سوال کر رہا ہوں رونے والوں سے اعزاداروں سے کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا علی ازغر تھے سب سے زیادہ پیاسے حضرت الیکبر تھے کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین تھے اس لیے کہ سب سے آخر میں شہید ہوئے ہیں دلیل دینے جا رہا ہوں تین دلیل مقتل کی تاریخ تاریخ سے اور صفات سے ارز کروں گا پہلی دلیل یہ کہ جب زلجنہ زلجنہ خبر شہادت مہچانے آیا ہے اچھا عجیب آدھاستان ہے کربلا کا واقعہ بڑا عجیب ہے فطریات سے بھرپور ہے آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے اور باپ بھی بیٹیوں کے طرف زیادہ پیار اور رغبت رکھتے ہیں میں نے کربلا کے میدان میں دیکھا ہے زلجنہ جب امام حسین کی شہادت کی خبر سنانے آیا ہے نا خیمہ گا کی طرف دورتا ہوا آیا ہے ایسے پیر مار رہا تھا زمین پر جیسے ماتم کر رہا ہو مقتل کا جملہ ہے اس کے گلے سے ایسے آواز نکل رہی تھی جیسے جانور زبا ہوتا ہے تو نرخڑے سے آواز نکلتی ہے اور میرے مولا سجاد سے کسی نے پوچھا تھا مولا یہ کیا کہتا وہ آ رہا تھا تو امام نے جملہ فرمایا یہ کہتا جا رہا تھا ادلیمہ ادلیمہ ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا حسین کو مار دیا یہ اپنے مو سے یہ کہہ رہا تھا ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا اور یہ آیا ہے خیمہ گا کی طرف سنیں گے ازدہ دارو ظلجنہ نے جناب زینب کے خیمے کا رخ نہیں کیا ظلجنہ نے جناب رباب کے خیمے کا رخ نہیں کیا ظلجنہ وہاں نہیں گیا جہاں امی لیلہ تھی ظلجنہ وہاں نہیں گیا جہاں امام سجاد تھے ظلجنہ اس خیمے میں گیا ہے اس خیمے کے در پہ گیا ہے جہاں سکینہ تھی اس لیے کہ بیٹی کو خبر دینی ہے بیٹی کو خبر دینی ہے بابا مارا گیا ایک مرتبہ بی بی بہار آئی بابا کے گھوڑے کی آواز سن کر میری بی بی سکینہ نے جب دیکھا کہ زین ڈھلکی ہوئی ہے رکاب زمین پر غد بنا رہی ہے بابا گھوڑے پر نہیں ہے گھوڑا تنہا آیا ہے تو انتہائی وقار کے ساتھ پیر اٹھائے سمجھداریاں قربان ہو اولاد حسیند پر اقل مندیاں قربان ہو حوصلہ اور حمد قربان ہو جناب سکینہ پر انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے اور گھوڑے کے قریب جا کر کہا اے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسہ مار دیا ایک دلیل کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین تھے دوسری دلیل سنیں گے کربلا میں سب سے زیادہ پیاسہ کون تھا کربلا میں سب سے زیادہ پیاسہ امام حسین تھے اس کی دلیل یہ ہے کہ امام سجاد نے انگوشت شہادت سے قبر پر یہ نہیں لکھا ہذا قبر الحسین اللذی قتلو مظلومہ یہ اس کی قبر ہے جسے مظلوم مارا یہ اس کی قبر ہے جسے غریب مارا یہ اس کی قبر ہے جسے گھیر کے مارا یہ اس کی قبر ہے جسے بھوکا مارا امام نے کیا لکھا اللذی قتلو اتشانہ یہ اس کی قبر ہے جسے پیاسہ مارا کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین ہے پانی کو دیکھتے ہیں تو امام سجاد روتے ہیں کھانا سامنے آجاتا ہے تو امام زیر العبدین روتے ہیں پوچھنے والے اس گھر کا جواب دیا جب میں کھانا دیکھتا ہوں تو مجھے کملائے ہوئے چہرے یاد آجاتے ہیں کربلا کے میدان میں بھوک بھی تھی اور پیاس بھی تھی لیکن آپ دیکھئے نقن صاحب کا بڑا عجیب جملائے فرماتے ہیں پانی مانگنا مرام انسانیت کے خلاف نہیں ہے کسی سے بھی پانی مانگا جا سکتا ہے اس لیے بچے الاتش تو کہتے تھے مگر روٹی مانگنا مرام انسانیت کے خلاف ہے ان بھوکے بچوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے اگر کبھی کوفے میں کسی نے صدقے کی خجوریں بھی دی تو جناب زینب کی آواز آئی اصدقہ تو علینا حرام صدقہ ہم پر حرام ہے تو جس بچے نے خجور کا دانہ اٹھا لیا تھا اس نے اس ظرف میں واپس رکھ دیا جو بی بی لائی تھی خجوریں باٹنے کے لیے صدقے کی خجوریں دینے کے لیے جو عورت آئی تھی اس بچے نے وہ صدقے کا دانہ رکھ دیا تو وہ عورت آگے بڑھ کے بی بی زینب کے قریب آئی کہنے لگی بی بی صدقہ تو اہل بیت پر حرام ہے آپ کون ہیں؟ میری بی بی نے فرمایا تو اہل بیت کو پہچھانتی ہے؟ کون اہل بیت کا فرد اس وقت دنیا میں؟ کہا حسین ابن علی ہے کہ وہ لوگ کے نیزابے میرے بھائی کا سر ہے وہ حسین کا کھتا ہوا سر ہے اور یہ زینب تیرے سامنے کھڑی ہے عجر و قمل اللہ کبھی میرے مولا سجاد عجر و قمل اللہ تھکیں گے نہیں اگر رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے ابھی آپ امام سجاد کی آپ بیٹھ جائیے امام سجاد کے تابوت کی زیارت کریں گے نبیہ عزدارو تو خیال رہے خیال رہے یہ اس کا تابوت ہے جس کا بدن زخمی بہت ہے خیال رہے تابوت کا بوسہ دیتے وقت یہ اس کا تابوت ہے جس کے جنازے پہ غصال رویا ہے بھئی تین جنازوں پر غسل دینے والا رو کر باہر آ گیا غسل نہیں دے پایا جنازے کو گھتنے والا رو کر باہر آیا ہے ایک جنازہ جناب زہرہ کا جنازہ مولا علی کے رونے کی آواز گلی میں سنائی دی جائی رہی تھی سلمان نے کوچے میں سنا تھا کہ علی زہرہ کو غسل دیتے ہوئے رو رہے تھے پوچھا ہے مولا آپ جیسا صابر امام کسی نے نہیں دیکھا فرمایا جب میں زہرہ کو غسل دے رہا تھا تو زہرہ کی دو پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی مجھے فاطمہ نے نہیں بتایا میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں عجر اکمل اللہ دوسرا جنازہ سنیں گے عزدارو وہ جناب سکینہ کا جنازہ ہے کسی نے پوچھا تھا امام سجاد سے مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے آپ ضعیف اور کیسے ہو گئے آپ پر یہ بڑھاپا کیسا ہے تو آنکھوں میں آسو بھر کے فرمایا بہن کے جنازے نے بڑھا کر دیا سکینہ کے جنازے نے زین العابدین کو بڑھا کر دیا بی بی کے جنازے کو غسل دینے کے لیے جو غسلہ آئی تھی نا وہ روتی ہوئی باہر آئی اور امام سجاد سے کہنے لگی اے اسیر زندان اتنا بتائیے آپ کی بہن کو بیماری کیا تھی کس بیماری میں یہ بچی مری ہے میرے مولا نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی کہنے لگی جب میں نے کرتا لہدہ کیا تو بدل پر نیلیں نشان تھے میرے مولا کی آنکھوں میں آسو آگئے یہ تازیانوں کے نشان ہیں عجر و کمل اللہ ایک اور جنازہ سن لیجئے میرے مولا امام محمد باقر کو بلایا اپنے قریب کہا محمد باقر بتاؤ زہر دے دیا ہے حشام نے میرے مولا کے بدن میں زہر کا اثر بڑھ چکا ہے شہادت قریب ہے پچیس محرم پچانوے حجری میرے مولا نے امام باقر کو بلا کر کہا محمد باقر بتاؤ کربلا میں کتنے سال کے تھے امام باقر نے فرمایا بابا میں تین سال کا تھا کہا باقر بتاؤ کربلا میں تم نے کیا دیکھا اب امام محمد باقر مسائب سنا رہے ہیں امام سجاد گریہ کر رہے ہیں فرمایا بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اکبر کا لاشا لائے ہیں میں نے دیکھا دادا حسین قاسم کا لاشا لائے ہیں میں نے دیکھا دادا حسین علی اصغر کا لاشا لائے ہیں ایک ایک شہید کا بیان امام باقر نے بیان کیا اور امام سجاد نے گریہ کیا سنیں گے کس جملے پر مولا کی روح پرواز کر گئی امام باقر نے فرمایا بابا بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر اتر رہی ہے میرے مولا نے رونا شروع کیا اتنی دیر روتے رہے کہ آواز آئے اِنَّا لِلَّا وَاِنَّا الْاِلَيْهِ رَاجِهُونَ زین العابدین مولا شہید ہو گئے ماتم حسین